السلام علیکم ویورز اور ویلکم کرتا ہوں آدابس کرتا ہوں نمستے کرتا ہوں اور سواغت کرتا ہوں آپ کو آپ کو بڑی حیرت ہوگی اس بات کو سنکے کہ ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان دومینیکا کے دارالحکومت روسوں میں ہونے والا میچ جو ہے وہ صرف تین دن میں ختم ہو گیا اور بلکل بسم کر کے رکھ دیا روی چندر اشون نے بانہ وکٹیں ایک درجہ وکٹیں حاصل کر کے اکھاڑ کے رکھ دیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بریتھ ویٹ کی ٹیم کو آپ اندازہ لگائیں کیا کیا شر کیا پہلے انگ نے پانچ آؤٹ کیے تھے دوسری اننگز میں انہوں نے سات وکٹیں حاصل کی اور اپنی ٹیم کو ایک سو اکتالیس رنس کی ایک اننگز اور ایک سو اکتالیس رنس کی بڑی فتح سے ہم کنار کیا اور جناب یہ دیکھیں گے یہ ٹیسٹ میچ جو ہے کہاں جہاں کھیلا جا رہا ہے ڈومینیکا آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ اس آئرلینڈ کی آبادی جو ہے نا صرف جناب پندرہ ہزار افراد پر مشتمل ہے اور ویسٹ انڈیز کی جانب تھے روی چندر اشون نے اپنے کیریئر کی اوورسیز کی سب سے بہترین بولنگ کی اکتال رنس دے کر سات وکٹیں حاصل کی اور ایک سور تیس رن پہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم دھیر ہو گئی پہلی لنگ میں بھی صرف ایک سو پچاس رنس منایا تھے لیکن روی چندر اشون کے ساتھ جناب رویندہ جادیزہ نے پہلی لنگ میں بھی اور دوسری لنگ میں بھی دو ویٹے حاصل کی تو اس طرح بلکل بلڈوز کر دیا ان دو سپنرز نے ویسٹ انڈیز کی ایک آرڈری ٹیم وہ بڑا برا وقت ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہ جس طرح جناب وہ ورلڈ کپ میں بھی کالیفائیڈ نہیں کر سکی اور اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر جو اسے ایک انڈیز کی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے اب کہاں جاری ہے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ کسی کو اندازہ نہیں ہے جس طرح ان کا بیڑا غرق کیا ہے سپنرز نے خاص طور پر روی چندر اشوین اور جادے جانے لیکن اس کی جو بنیاد ڈالی تھی وہ ڈالی تھی اسوی جیسوال نے جنہوں نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سنچری بنائی ڈیبیو پہ اور اس کے ساتھ ساتھ کپتان روہت شرما نے سنچری بنائی اور اس کے علاوہ ویرات کولی نے بھی جناب بڑے خوبصورت ستر رنز بنائی جس کی بہت دولہ جناب چار سو سے زیادہ رنز بنا کے انڈیا کی ٹیم نے پانچ وکٹو پر ڈیکلر کر دیا اور ایسا لگتا تھا کہ شاید ویسٹر انڈیز کی قسمت شاید تھوڑی سی جاوری کرے گی لیکن بلکل ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا دیور سپن آؤٹ فر ون تھرٹی رنز اور جناب میچ جو ہے وہ اپنے تیسرے ہی دن اپنے اختتام کو پہنچا بہت بڑی جیت ہے جناب ویسٹر انڈیز کے خلاف انڈیا کی واقعی روید شرما نے جناب اس میچ میں سنچری بنائی تو ایز ایک کیپٹن ان کی جیت بھی ہوئی لیکن اصل اس میچ کے ہیرو جو تھے وہ ربی چندر اشوین جن کے بارے میں اور یہ سپننگ ٹریک تھا بالکل انتہائی خطرناک ٹریک تھا آپ اندازہ لگائیں جس پہ کہ زیادہ تر وکٹیں نائنٹی نائن پرسنٹ وکٹیں جو ہے وہ انڈیا کے سپنرز نے حاصل کی بارہ وکٹیں تو صرف اس میں جناب آپ اندازہ لگائیں کہ ربی چندر اشوین کی ہے باقی چار وکٹیں جادے جانے پہلی لنگ میں اور دو دوسری لنگ میں حاصل کی تھی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ڈومینیشن رہی اور جناب یہ تو میچ ہو گیا ختم اور بھارت کی ٹیم کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اب جناب ہم ذکر کرتے ہیں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو ہے وہ بھی ٹیسٹ سریز کا آغاز ہونے والا ہے یہ سریز جو ہے وہ پہلا اس کا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ گال میں کھیلا جائے گا جہاں کی پاکستان کی یادیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں یہیں پہ پاکستان نے سری لنکا کو شکست دی تھی لیکن پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ کیا بابر آزم اپنی فارم کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے اچھا کریں گے اس کے ساتھ ان کے امام اللہ کے ان کے ساتھ عبداللہ شفیق ہے جو نے پچھلے دورے میں بڑا اچھا کیا تھا لیکن تمام نظریں پاکستان کی بولنگ پر ہیں شاہنشاہ فریدی جو اسی گراؤنڈ پر زخمی ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ اس میں حصہ نہیں لے سکے تھے ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنی سووی وکٹ حاصل کریں لیکن اس کے ساتھ نصیم شاہ ہیں ان کے ساتھ ان کا بھی بڑا کردار ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عامر جمال جو نئے فاس بولر ہے ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سپنرز کے لیے بڑی امپورڈنٹ وکٹ ہوتی ہے یہاں پر پربت جیسوریہ جو لیفٹ آم سپنر ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی دی اور مجھے اگر یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اس سیریز میں جو دو ٹیس پینچوں کے سیریز میں جو ایک ایک سے برابر رہی تھی پچھلے سال یہ رہے دو آزار بائس میں ہوئی تھی اس میں انہوں نے بیس سے زیادہ وکٹیں حاصل کی تھی اس سے آپ اندازہ لگا کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے محمد نواز اس پہ کیا رول پلے کرتے ہیں عبرار احمد کیا رول پلے کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے بڑا وائٹل ہے پچھلی ورلڈ چیمپیشپ میں جناب وہ بلکل کامیاب نہیں رہے تھے اور یہ تو جناب گفتگی تھی لیکن اصل بات جو آپ کو بتانا بھول گئے کہ جو پہلے دو دن ہے شاید بڑے مشکل ہوں اس میچ کے لیے کیونکہ کافی بارش کی پیشن گوئی ہے اسی سے ستر سے اسی فیصد بارش کا امکان ہے تو بڑی شدت کے ساتھ پہلے دو دن کا کھیل جو ہے نا وہ بارش سے متاثر ہو سکتا ہے لیکن اس سریز کے شروع ہونے سے پہلے ہم نے پاکستان کے سابق ٹیسٹ لیفٹ آم سپنر اقبال قاسم سے بھی گفتگی تھی وہ بھی آپ کو سنوائیں گے اور ان کے تاثرات کیا ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں جو تبدیلی آئی ہیں اس پر ٹیم کا کیا اثر ہوتا ہے ان کی گفتگی آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اقبال قاسم کی آپ سے ملاقات کرائیں ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کرک بوم دیت احسان قریشی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے دوستوں میں کومنٹ کریں ہم آپ کے لیے بہت اچھے اچھے پروگرام آنے والے دنوں میں لے کر آ رہے ہیں آپ یقیناً اس سے محسوس ہوں گے تو فیلال تو اب آپ کو ہم انٹروو دکھاتے ہیں اقبال قاسم کا کیا گفتگی کرتے ہیں وہ پاکستان کے آنے والی ایشیا کپ کے لیے ٹیسٹ سیریز کے لیے اور یہ جو حالات پاکستان کرکٹ کے چینج ہو رہے ہیں کہ تین چیئرمن جو ہے سات مہینے میں چھو دوں گئے تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں اقبال قاسم سے السلام علیکم میں ہوں احسان قریشی کرک بوم دیت احسان قریشی کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں فارور ٹیسٹ لیفٹ آمش پلر چیف سیلیکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہر جگہ رہے نیشنل بینک کی کرکٹ کو کھڑا کیا ایز ای پلیئر ایز ای ایڈمیسٹیٹر پاکستان کی کرکٹ جو ہے نا اس میں بھوچال آتے رہتے ہیں ابھی ایک بھوچال ایسا آیا ہے کہ سات مہینے میں تین چیئرمن چینج ہو گئے پہلے آئے رمیز راجہ اس کے بعد نجم سیٹھی آئے اور اب سکرہ آشرف ہے اور فرلڈ کپ جو ہے یہ سر پہ ہے ایشیا کپ جو ہے سر پہ ہے سب سے پہلے یہ جو سیچویشن بن رہی ہے اس میں ایشیا کپ پاکستان میزبانی کر رہا ہے کیسی پرفارمنس رہے گی بابا رازم کی ٹیم کی روش شرمہ کرتا دیکھیں بابا رازم ما شہاللہ بہت آؤٹسٹنگ پلیئر ہے پاکستان نے بڑے دنوں بعد ایک سٹار پیدا کیا ہے اور ہمیں اس کو جتنا بھی سہار نہ چاہیے اس کی اوصلہ حضائی کرنی چاہیے اور بینگ ایک کیپٹن بھی ظاہر ہے وہ ایک آدمی اگر پرفارمنس ہوتا ہے تو انسپیریشن آئی جاتی ہے تو جو اس کے ساتھی پلیئرز ہیں وہ اس کی گرد پوری ٹیم بھی ہو رہی ہے ابھی جب تک وہ فارم میں ہے ما شہاللہ اللہ کے رہے فارم میں رہے تو سسلا جو ہے وہ اس کو دیکھ کر وہ پرفارمنس دوسرے جو پرفارمنس ہیں وہ بھی اچھا پرفارمنس یہ بابا رازم یارکی ٹیم ہونے چاہیے آپ کو دوسرے تیسے تیسے چوتھے بیٹر کون سے نظر آتے ہیں جو پاکستان کو آگے لے چاہیے رویش شرمہ کا مقابلہ ہیں گے رہے شبان کل کا مقابلہ کریں گے سوریا کمار کا مقابلہ کریں گے ہردک پانڈیا کا مقابلہ کریں گے وہ کون ہے دیکھیں ہمارے پر رضوان اچھا ہے اور وہ ہے اپنے وقت بہت سارے اچھے نڈکے ہیں سلمان علی آگا سلمان علی آگا دیکھیں جو جو کنسسٹنسی کے ساتھ پرفارمنس کرے گا وہ ہیرو بن جائے گا میں اچھا ہی رہا ہے جو پارٹ ٹائم آرز ہوتے ہیں جو تھوڑا کیا پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا وہ مینہ نہیں خیالہ وہ وہ ہو بنیش ہو جائیں گے وہ جلدی اس ٹیم سے نکر جائیں گے تو کوشش یہ ہونا چاہیے جتنے پلیئر خیل رہے کہ وہ کوئی اپنا impact چھوڑے ہر match میں کوئی نہ کوئی impact چھوڑے اور پبلک کو اور پیم کو لگنا چاہیے کہ ٹیم جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں پلیئر فائٹ کر رہے ہیں اور خوپڑی کا استعمال کرے ناکے جذبات کا استعمال کرتے ہیں 90% مارے پلیئر جہنے وہ جذبات کا استعمال کرتے ہیں انہیں مثلا یہ کہ اگر ایک پلیئر ہے آؤٹ نہیں ہو رہا تو اس کا باؤنسر مارے اب تم دیکھو اسکور بورٹ پہ ضرورت ہے اس بات کی نہیں ہے کیا تمہیں سارا گیم سکون سے اور کول ڈاؤن لکے کھیلنے سے یہ فیلنگ میں بھی یہی ہونا چاہیے کیونکہ ایک ایک رن کیم کی ہے ایک ایک کیس اگر آپ نے مس کر دیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اگر آپ نے انڈیا سے کھیلنا ہے تو انڈیا آپ کو فوکس رہنا ہے بالکل آپ کو آپ نوازکر کو کبھی ویڈنگ کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہم جا رہے ہیں ورلڈ کپ پہ ہم ہمیشہ قربانی دیتا رہا ہے انڈیا پاکستان نے آپ کا کیا پیغام ہے نارندرہ موڈی کو جے شاہ کو کہ بھائی وہ کیا کریں وہ آنا چاہیے نا انہیں بھی پاکستان کیونکہ یہاں پر ساری بڑی ٹیمیں کھیل کے گئے اسٹیلیا بھی کیا ہے اب تو ان کو آنا چاہیے نا دنیا نے دوسری ٹیموں نے پاکستان میں تو یہ کہوں گا کہ انڈیا کے لوگ بھی پاکستان کے لوگ بھی اچھے کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اچھے پلیئر کو دیکھنا ہم بھی چاہتے ہیں کہ کولی جو ہے وہ پاکستان آئے اور یہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئے پاکستان میں کھیلیں ہمارے بھی لڑکے جا کے وہاں کھیلیں اور اچھا پرفارم کریں میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد کوشش ہونی چاہیے کہ ای پی ایل میں ایک دو ایک دو لڑکوں کو آپ موقع دیں تاکہ تاکہ آپ کی لیٹ کی بھی ویلی ہو بہت زیادہ اور ہمارے پلیئروں کو بھی لوگ دیکھنے کا موقع ملے اور یہ کھلاڑیوں کا دیکھنا آج ایک آپ کو میں مسائل دوں ایک کا ہمارا گلوکار ہے جو بیمار ہے اس لوگوں نے اس کی اپنی چاہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو کہ وہ آئے ہم ان کا علاج یہاں کرنے کو تیار ہے تو یہ بڑی بات ہے اور یہ پتہ لگتا ہے کہ انسانی ہمدردی اور یہ کھیل کے سیسے جو بہبت ہے وہ سب میں برابر ہے چاہے وہ پاکستان کی ہو چاہے وہ انڈیا کی ہو چاہے نیوزلینڈ کی ہو اس لیے کھیل کو شعصت سے پاک رکھنا چاہیے اور کوشش کہنی چاہیے کہ دونوں طرف پر ڈیلیگیشنز جائے اب کبنڈی کھیل سکتے ہیں تو یا آپ دیکھیں مرینڈرا مودی صاحب جو پرائیم مریسٹر ہیں ایکسیلنسی پرائیم مریسٹر آف انڈیا آپ ان کو پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ آپ کو جانتے ہیں میں نے یہی اپیل کی ہے مودی صاحب آپ کی بڑی بیربانی ٹیم کو بھیجیں پاکستان اور پاکستان سے ٹیم بلائیں دونوں اسے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ امن قائم ہوگا چاروں صرف اچھا ہم ہمیشہ قربانی دیتے ہیں ایشیا کپ کے بات ظاہری بات ہے انڈیا سے ہم ہارتے رہے ہیں پچاس اواز کے میچ میں پہلے چار ورلڈ کپ میں تو ہمارا مقابلہ بھی نہیں ہوا پچھتر اناسی تیرہاسی ستاسی بانوے میں پاکستان کا پہلی بار مقابلہ تو اس دفعہ پاکستان کیا یہ جمہورد توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ ہماری جو شاہین شاہ ہیں ہمارے جو ہاریس روپ ہیں ہمارے جو نسیم شاہ ہیں وہ بیٹسپنوں کے لیے انڈیا کے بیٹسپنوں کے لیے روید شرما سوریا کمار شکمان گل کے لیے ایک دہشت تو ہے دیکھیں ایک ویس کو اس طرح اس طرح سے پیش کر سکتا ہوں کہ نوے سے پہلے ایک دیائی میں پاکستان کرکٹ کی ٹیم بہت مضبوط ہوتی بھی ٹھیک ہے اور انڈیا جو تھے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو ٹف کمپوٹیشن دے آج سیچویشن ریورس ہے میرے پوائنٹ آفیو سے اور ہمیں پوری کوشش ہماری ہے کہ ہم انڈیا کو انڈیا کے اندر یا کسی اور ملک میں بھی اپنے ملک میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ٹف کمپوٹیشن دے تو ٹف کمپوٹیشن میں یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہاں نامی گرامی پلے رہے ہیں یہاں ہمارے فائٹرز ہیں تو فائٹرز جو ہے وہ پوری کوشش کہتا ہے کہ وہ جو نامی گرامی کو گرہے گا تو اس کا نام بڑھا ہو جائے گا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لڑکے جو ہے جو فریش بلڈ ہے پورا یہ ساری نی ٹیو ہے یہ انشاءاللہ اچھا کرے گی اور امید ہے کہ پبلک جو ہے وہ اس کو انجوائے کرے گی آخر میں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے رہا کے لیجنڈری جو پلیئر ہیں آپ مجھے کپلدے ہو گئے سنیل گواسکر ہو گئے سندھی پٹل ہو گئے کون سا پلیئر آپ سمجھتے ہیں جس سے آپ کی دوستی تھی کون سا گریٹس آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی چند نام آپ یہ نہ پسند کریں گے میں تو سر سب کو گواسکر نمبر اون وہ میرے ہمارے بھی ہیرو ہے سب کے ہیرو ہے پورے دنیا کے ہیرو ہے ٹھیک ہے پھر بینشکار ہوا روی شاشتری ہوا یہ سب لوگ ایسے ہیں جن کو آپ میشا زندگی پر یادتے ہیں آپ کی دوستی کس سے زیادہ رہی میری دوستی جو تھی وہ گاوری ہوتا تھا کرسک گاوری جی جی اس سے میری دادا کیونکہ وہ ہمارے احمدہ پاد سے تعلق تھا تو گجراتی وغیرہ بولتا تھا تو ہماری لینگویج میں اس میں بڑی ایزی ہو جاتا تھا تو میں سمجھتا ہوں اور دوشی بھی دلی دوشی کے ساتھ بھی میری لندن میں بھی بلاقات بھی بہت بہت اچھا وقت گل رہا ہے اور یہ سب بیسی بھی بڑے humble and polite لوگ ہیں یہ کھیلنے والے لڑکے آپ دیکھیں ہمارا بابر جو ہے وہ جاتا ہے تو کولی کے ساتھ میں دیکھا تشویر دیکھیں کیسے اور وہ لوگ بھی وہ لوگ بھی ہاں تو یہ ماذا میں سپورس کے اندر یہ پولیٹکس کیوں آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے اقبال کاسم جو آپ کو پتا ہے نے کرکٹ پر اب ان کی پوری دس طرح حاصل ہے پوری زندگی انہوں نے کرکٹ کھیلی ڈومیسٹر کرکٹ کھیلی پاکستان کے لیے کھیلی پھر چیف سیلیکٹر رہے پھر پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ بھی بھی رہے تو ان کے نکتہ نظر کو آپ نے سنا پاکستان کے لیے بھارال ایک بہت بڑا چیلنج تو آج اس کے ساتھ ہی ہمارے ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ